اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے انسان کو جب بنایا تو بنانے کے بعد اسے ایسے چھوڑ نہیں دیا یہ تو سچ ہے کہ اس کو با اختیار بنایا جس طرح جنوں کو با اختیار بنایا تھا باقی مخلوق کو با اختیار نہیں بنایا اللہ نے وہ تو مجبور ہے جو اللہ کہتے ہیں انہوں نے ویسا ہی کرنا ہے ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا گیا کہ جس کے اندر وہ ہاں یا نہ کر سکے انہوں نے کرنا ہی ویسا ہے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے لیکن جن اور انسان ان کو پیدا کر دیا ہے تو اس لیے نہیں پیدا کر دیا کہ اس کو اختیار دے دیا ہے تو اپنی مرضی سے جو مرضی ظلم کرتا رہے جو مرضی زیادیاں کرتا رہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے وہ مر جائے اور آگے جا کے اس کو بھی جنت دے دی جائے اور جو آدمی اللہ کی بندگی کرے اور دوسروں سے مارے بھی کھائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش بھی کر رہا ہو دین کو قائم کرنے کی بھی کوشش میں وہ جس طرح صحابہ نے قرون علا کے اندر کیا اس طرح وہ اپنی زندگی کو گزارے کیا دونوں کو ایک برابرگر کر دیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک طرح کر دیں تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا جو ساری عمر اللہ سے وفا کرتا رہا اس کو بھی وہی نام اور جو اللہ سے جفا کرتا رہا اور ظلم کرتا رہا لوگوں پہ اس کو بھی وہی نام نہیں ایسا نہیں ہے تم جو جو دنیا میں کام کرو گے تم نے آ کے میرے پاس حساب دینا ہے پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر تو تم آگے نہیں چل سکتے اور زندگی کے اندر صرف یہ ہی نہیں کہ جو فرشتوں نے لکھ رکھا ہے وہ تمہاری جو ویڈیو بنا رکھی ہے وہ پیش کی جائے گی عدالت کے اندر اور پھر فیصلے ہوں گے تمہارے اپنے جسم کے عذا خود بول بول کر بتائیں گے تمہاری زبانیں گنگ ہوں گی لیکن تمہارے جسم کی عذا کھول کھول کر بتائیں گے تم نے رب کی کس طرح کس طرح مخالفت کی اور کس طرح کس طرح تم نے اطاعت کی وہ جب اطاعت کر رہے تھے تو جذبے کیا تھے اور جب مخالفتیں کر رہے تھے تو جذبے کیا تھے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے اب اس نہیں چھوڑ دینا فضول نہیں پیدا کیا فضول تو کوئی آدمی بھی چیز کرے کام تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور وہ تو سبحان کے درجے کا ہے وہ تو ہر درجے ہر سبحان ہوتا آہلا ہے وہ بلند بھی ہے اور پاک بھی ہر عیب ہر کمزوری سے ہے پاک ہے وہ تو وہ کیسے ایسے کرے گا تو اس نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے با مقصد پیدا کیا ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے جھنڈے کو بلند کر دو میرا کہنا مال لو مجھے اپنا مالک آقا اور شہنشاہ تسلیم کر لو جب وہ کر لیں گے تو پھر ان کے کہنے کے مطابق وہی جب آگئی تو نازل ہو گئی نبی نے پنچا دی آج کے زمانے میں کوئی دائی پنچا دے گا تو پھر اس کے بعد بلکہ تم نے تو اب خود حاصل کر لی کام تو ہو چکا ہے قرآن حکیم تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے اب یہاں سے لے کر پھر ان کی اطاعت کرنا ہے کوئی یہ کہے کہ میں جناب روزی کمانے میں لگا رہا میں نے قرآن نہیں پڑھا تو پہلا حکم تو یہی تھا کہ اللہ کا کلام کو پڑھتے تم کو میں نے ناظرہ پڑھ لیا تھا دنیا میں کونسا علم ہے جو اوپر سے ریڈنگ تو تمہیں آتی ہو اور بلکہ لہک لہکر تم گا سکتے ہو لیکن مانی نہ اس کے آتے ہو تو کبھی ایسا علم بھی حاصل کیا یہ تو ہے یہ اس لیے کہ اس کو پڑھو اور اس کے حکم کے پیچھے پیچھے چلو تعالی آئیت لو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھو اس کو پھر اس کے مطابق عمل کرو تو تمہیں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی انعامات سے نواز آ جائے گا اور اگر تم مخالفتیں کروں گے تو اللہ ڈھیل تو دے سکتا ہے دنیا کی اندر لیکن مرنے کے بعد حساب جب شروع ہو جائے گا تو پورے عضل اور انصاف کے ساتھ اللہ حساب کرے گا آلک لام مین